بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے کل توشا خانہ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی سماعت مقرر ہو چکے یہ معاملات کس طرف جارہے ہیں اس پر بات کریں گے اور الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ دسمبر کی دی جارہی ہے انتخابات کو لٹکانے کا جو معاملہ ہے پہلی مرتبہ مغرب کی طرف سے بڑا صاف سا پیغام آیا اور یہ بڑی سخت وارننگ ہے اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کیونکہ وزارت قانون نے صدر مملکت کو جواب دینے سے انکار کر دی ہے اب عمران خان کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اور عمران ریاض کی جبری لاپتہ اس پر برطانیہ میں سکھ برادری اتجاج کے لئے نکل آئی نئی دعا کرتے ہیں کہ برو صاحب عمران خان صاحب انگل سنی صحیح ہیں اور ان کی رکشہ کریں گے آسٹریلیا میں جو سینیٹر گرین کے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں ریلی نکال رہے ہیں اور دوسری طرح کمپنی کا مشہور صحافی حسن نجیوب صاحب جو ہیں وہ اٹویٹر پر پیغام بجوارے ہیں لوگوں کہ تین ہفتے کے بعد سختی کا نیا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے پریس کانفرنس کا نیا سلسلہ اس پر تھوڑا سا انہیں جواب دینا ذرا میں ملاسف سمجھوں گا آخر میں ہندوستان میں اس فور ہنڈرڈ لانچر کشمیر پر نصب کیا اور ڈانلڈ ٹرمپ کا جیل سے جو نکلنے والی ایک تصویر تھی وہ سات ملین ڈالریں کٹھی کر گی لیکن عدالت کی خبر سب سے پہلے توشہ خانہ کی آپ کو پتا ہے وہ سماعت کے لئے مقرر ہو چکی ہے اس میں جسٹس اجازالحسن کل تین رکنی بینچ کی سماعت کریں کل بڑا اہم دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت سے ہی متعلق لاہور میں جو انسطاد دہشتگردی کی عدالت ہے اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد خدیجہ شاہ علیہ حمزار اور طیبہ راجب وغیرہ کا ریمانڈ دینے کی درخواست کا فیصلہ محفوظ تفتیشی افسر کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین کے معاملے پر انہیں تحقیقات کی مزید ریمانڈ چاہیے چار مہینے ہو گئے اب بہتر سالہ عورت ہے کینسر کی سروائیور ہے سرجن ہے مشہور دنیا پتہ نہیں کیا منوانا چاہتے چالان تو ابھی تک پیش نہیں ہوا اب اگر میں بات کروں جو موجودہ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کی صورتحال کچھ بڑی عجیب سی ہے نگران حکومت کے سامنے اس وقت کون ہے پیچھے کھائی ہے اور جیب میں ان کی اس وقت لندن کے اور دبائی کے وان وی ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں جس طرح علی شریف بھاگے زرداری صاحب بھاگے بلاول بھاگ گیا فضل الرمان بھاگ گیا یہ بھی بھاگ جائیں گے یہ اصل میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے لیکن اب انہیں جو مغربی ممالک کی طرف سے جو وارننگ آئی ہے دھمکی آئی ہے کہ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو پھر دو طرفہ تعلقات رکھنا ناممکن ہو جائے گی یعنی نگران کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتے ہی آئی ایم ایف ایکسٹ نہیں ملے گی ہر قسم کا جو تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا آئی ایم ایف نے بھی صاف صاف انہیں کہا ہے الیکشن کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ معاملات جو امریکہ کے ہیں فانانشل وہ ختم ہو سکتے ہیں سفارتی ذرائع اب یہ جو لوگ میڈیا میں اس وقت آ کے دباؤ کا بتا رہے ہیں کہ تحریکن ساتھ پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں میڈیا پہ مانیٹرنگ ہو رہے ہیں یہ بھی وہ لوگ مغرب کے ممالک دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے قانون اور آئین کے تحت نوے دن کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے آگے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ جانتے تو اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف کی قسط آپ بلکل بھول جائیں وہ جو معایدے کی شرط تھی کہ تیسری قسط جو ملے گی وہ منتخب حکومت کو ملے گی اور اگر وہ نہ ملی تو اس کے کیا حالات ہوں گے وہ بڑے خوفناک حالات ہیں ابھی نگران وزیراعظم کی جو زیرست دارت کونسل کے جلاس ہوا اس میں تمام منصوبے جو گزشتہ حکومت نے رکھے تھے وہ منصور کرتی دوبارہ زراعت مادنیات طوالائی سرمایہ کاری کے لیے بیرنال قومی سے انویسٹر مموانا چاہتے پتہ نہیں یہ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں اندازہ نہیں کیا حالات کیا ہیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت حالت یہ کہ تاجر آپ کے دھمکی دینے کہ ہم جیلیں بھر دیں گے تو گنجی نہائی کی کیا نہ چوڑی کی ملک کو شمالی کوریا بنا کر کون انویسمنٹ کرنے آئے گا یہ جو اجلاس صرف کر رہے ہیں بار بار اس ایک ایک اجلاس کا پچیس پچیس لاکھ روپے روزانہ پڑتا ہے اتوار کو انہوں نے اجلاس کیا نگران وزیراعظہ نے بلا کے پھر سموار آج ہوا کال پھر ہے تو یہ دیکھیں یہ چھاسٹر ستر لاکھ روپے انہوں نے ویسی خرچ کر دیا ان کے دلوں میں با خدا خوف خدا نہیں ورنہ وہ کوئٹہ میں دیکھیں جس طرح ان کا اجلاس ہو رہا تھا پہلے باہر لون میں لوگ بیٹھے ہوئے اور چھے ائر کنڈیشن باہر لون میں جہاں تازہ ہوا چل رہی ہے اس میں بیٹھے ہوئے اور جس طرح لندن میں آل شریف کے احکے لگا رہے ہیں جس طرح یہ لگا رہے ہیں اگر یہ ملک کے ساتھ تھوڑے سے مخلص ہوتے ہیں تو ان کے آپ کو کبھی دانت نظر نہ آتے یقین کریں اس وقت ان کے جو اپنے لوگ نے چھوڑ کے جا رہے ہیں پنجاب میں دیکھیں بجلی کی بلوں پر جو اجلاس ہوا اس میں پی ٹی ایم کے اور ان کے درمیان مفوازِ طور پر طلاق ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ جبری زبردستی شادی ہو یا غیر فطری شادی ہو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی زبردستی کے جوڑے بنائے گے بلاول ذلکارلی بھٹو کا نواسہ اپنے نانا کے قاتل کی بانی جماعت جس کو نواز شیف کا روحانی باپ زیاء الحق کہہ رہا تھا انہیں زبردستی بٹھایا گیا تیرہ جماعتوں کے آپس میں جو طلاق تھے وہ ایک ناجائز رشتہ سگا وہ ٹوٹ گیا ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے دلالی کرائی وہ بھاگ گئے اب یہ لفظ اچھا دلالی غیر پارلیمانی نہیں ہے دلالی کے مطلب ہوتا ہے میڈل مین جو معاملات تیہ کرتا ہے وہ بھاگ کے یورپ چلے گئے اب ان کے بیانات دیکھیں پیچھے سے عرفان صدیقی کہتا ہے جی گزشتہ حکومت میں وزیراعظم اور وزیر اخزانان نون لیک کہتے ہیں لیکن حکومت نون لیکی نہیں تھی تو مطلب کہ شہباز شریف کیا وہ بیجے پی سے موڈی کی پارٹی سے ہے یا کانگریس سے ہے وہ نون لیک کا صدر نہیں ہے وہ کیا لے پالا کیا کسان کا بیٹا ہے کیوں اسے نہیں مانتے پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی وزیر خارجہ بلاول زرداری پیس پارٹی کا تھا لیکن حکومت پی ڈی ایم کی تھی اس وقت جو مہنگائی اور بلو میں ناجائز اضافہ ہے سب سے پہلے تو ان کے دلال ڈھوننے چاہیے وہ کوئی فرانس میں کوئی اٹلی میں بلجیہ میں سویزلین میں بیٹھے اپنے پیسوں کا حساب کر رہے ہوں کہ ڈالروں کا اور ادھر جنرل رانی صاحبہ فرما رہی ہے کہ جی میاں صاحب کو بڑا دکھ ہے مہنگائی اور بجلی کے بلو میں اضافہ ہے وہ آئیں گے تو بچائیں گے ورانہ تنویر کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کے ذمہ دار جو وہ نگران حکومت اندازہ کریں عابد شیرلی اس نے تو وابڈا پہ ڈال دی کہتا ہے وابڈا والے چور ہیں اور جی یو آئی ایف فضل اور ایمان صاحب جو وہ مہنگائی اور بجلی کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں ذرا دیکھیں ایک وہ سستی طوائف کا کردار جو ادا کرتے ہیں ہر فلم میں ایم کی ایم وہ اس وقت جو ہر گود میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ بجلی کے بل کہتے ہیں کام نہ ہوئے تو ہم عوام کے ساتھ اتجاج کریں گے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی اتحادی جماعت میں تھے لیکن بلاورہ کے بزیراعظم ہوتا تو عوام دوست فیصلے مطلب ان کے بیانات دیکھیں یقین کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے اس قدر بدترین حالات کیونکہ تنخواہ دار طبقہ دس ہزار بے تنخواہ لیتے اس کا بیس ہزار بجلی گا بھی اور یہ تو انہیں تنخواہ ملتی تھے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا روزگار ہی نہیں ہے وہ بنیادی ضرورتیں روزی روٹی کے لیے اپنی در بے در کی ٹھوکریں کھاتے پہلے ان بیچاروں کے لیے پھر لنگر خانے موجود تھے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت میں دیکھیں درامت پر پابندی لگی ہے اور اس کا بہران جنوری سے شروع ہوئے جنوری میں بارداد دیکھیں جانگیر ترین اور علیہ شریف وہ کہہ رہے جے ہم آکے پیٹرول مفت کر دیں گے ملہ پیٹرول آپ تین سو لیٹر مفت کریں گے اب چینی پر یہ دو نمبر ہی بند کر دیں امام آپ کی حسان مان دو یہ سب مافیا کا کردار دارش اور ان کا شرمناک پروپاگنڈا دیکھیں میں پشلے وی لاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان پر میڈیا کو بین لگا رہنا چاہیے کیونکہ دنیا نیوز سامن ہو یہ نہیں کیا جانگیر ترین اور علیم خان کی کہہ رہی دیسی گی میں عمران خان کو دیسی مرغہ بنا کے آئی جی صاحب شاید پر اپنے خود ہاتھ سے کھلاتے ہیں اور پھر وہ دیسی مرغہ چونکہ حضر نہیں ہوتا پھر اٹا کی جھیل میں وہ کشتی نانی کرتے ہیں بور ہوتے ہیں تو ایک سو بیس انچ کے ٹی وی ہم انہیں ٹائٹینک فلم دکھاتے ہیں پورا جہاز جس میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور تمام یہ طاقتوار لوگ بیٹھے ہوئے اٹارنی جنرل کی رپورٹ دیکھیں وہ سپریم کورٹ میں اطلاف کر رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں دال اور روٹی دی جاتی ہے اور وہ ہی بار بار دی جاتی ہے کبھی کبھی یہ عاشی کے لئے تھوڑا سا دن ہی دے دے دیں اب ذرا خود یہ سوچیں کہ لوگ کہتے ہیں بڑا رحم کر رہے ہیں کہ خواتین کو چار مہینے سے جیلوں میں رکھے بیٹھے ہیں بغیر کسی جرم کے وہ عمران خان کا خیال رکھیں گے اٹارنی جنرل کی اپنی رپورٹ ہے کہ عمران خان کے بیرک سے صرف تقریباً بارہ فٹ کے فاصلے پر تین کیمرے لگے ہوئے اور بیرک کا سائز کیا ہے نو بائی فور اور جو ٹوائلٹ کے لئے جگہ بنائی ہے انہوں نے وہ چار بائی سات فٹ یہ تو شکر ہے عمران خان فضل ارمان یا نواز شریف کی طرح نہیں انہوں نے اس پر پوری نہیں آنا تھا اور جو عمران خان کا واشو میں اس کی دیوار پانچ فٹ ٹوٹل کی دیوار ہے اب خان کا قط جو ہے وہ چھے فٹ دو انچ ہے دروازہ اور دیوار انہوں نے بنانے کی زہمت ہی کیا کرنی تھی وہ اب پتہ نہیں کیا دیکھنے کی خواہش ہے ان کی کون انہیں کہہ کے بھیجتا ہے تصویریں لاؤ چودہ فٹ بائی تیرہ فٹ ایک کمرے جتنی واک کی جگہ ہے وہ وہاں واک کر سکتا ہے سہولیات کے نام پہ وہ جو گدہ انہوں نے کہا ہوا ہے وہ رضائی جتنی اس کی موٹائی ہوتی ہے ایک شیٹس ہی بنی ہوا ہے نماز کی ایک چٹائی ہے چار قرآن پاک انگریزی کی طرزی میں وہ بھی خان کی اپنے کہتے ہیں لیٹی ٹی وی لگا لیٹی ٹی وی خان دیکھتا ہوگا میڈیا ان کا پچیس کتابیں اور اخبار اخبار بھی جنگی ہوگی وہ بس نے خان نے پڑھنی نہیں مطلب یہ سہولیات پہ خان کی کوئی گلہ نہیں ہے یقین کرے ہیں وہ بھی راضی ہے ہم بھی راضی ہیں ان کی ہر چیز بے نکاب ہوگی امان مزاری نے کہا دہشتگردی کا مرکز جی اچ کی ہوئے اسلامباد میں کھڑے ہوگے کہا اس نے علی وزیر کہتا ہے جی فوجیوں کاٹ کے ڈیورن لائن پر لٹکاؤں گا دونوں کو زمانت مل گی خان کہتا ہے فوج بھی میری ہے فوج کو تگڑا بھی کروں گا ملک بھی میرا ہے فوج میرے سے زیادہ اہم ہے میرا ادارہ ہے میری فوج ہے اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں مطلب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی انجینئر محمد علی مرزا کا بیان دیکھیں وہ کہہ رہے تھے جو بچے کل ان کے سامنے سانس نہیں لے سکتے تھے تاکتوار وہ آج ان کا مزاق اڑا رہے ہیں عمران خان کی پاکستان کے اداروں سے محبت پر کوئی شک نہیں کر سکتا وہ فوج سے پولیس سے ہر ادارے سے وہ چاہتے ہیں ان کا کردار بلاند ہو یہ اسے نواز شریف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اب نواز شریف پوری دنیا میں سرٹیفائیڈ آپ کو پتہ ڈیکلیڈ چور جس کے پوری دنیا کے اخبارات اور میڈیا اٹھا کے پاکستان کو چھوڑ دیں آم ہر اخبار نے اس کو چور لکھا ہوا ہے دردادی کو ڈاکو لکھا ہوا ہے یہ پانامہ لیکس ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو انٹرنیشنل جرائم میں آتا ہے ایف ای ٹی ایف میں نام جاتے ہیں اس میں ان لوگوں کی کوشش تھی اب چونکہ نواز شریف تو ڈیکلیئڈ ہو چکا ہے سرٹیفائیڈ خان کے خلابی کرپشن کا کیس بناو کبھی توشا خانہ کبھی گھڑی کبھی گوشوارے بڑی کوشش نہ نہیں آج ان کی اپنی عدالتیں اپنے ٹاوٹ جج کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے غلط ہیں خان ان کی طرح نہیں یہ چودہ جماعتیں کمپنی ان کے اگلے پچھلے سارے سہولتکار مل بھی جائیں یہ کبھی عمران خان کو بدیانت نہیں کہ ایسے تینہ ثابت کر سکتے ہیں وہ پرویس خٹک کو دیکھیں وہ اس جیسا بندہ جو نشہرہ میں زمنی انتخابات اپنے حلقے میں ابھی تحریک انصاف کے لوگوں کو جیتے ہو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر الزام لگاتا ہے تو کہتا ہے عمران خان کے لیجے میں فیرونیت تھی لیکن یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کرپ تھا ویسے فیرونیت عمران خان کے لیجے میں کہہ رہا ہے لیکن لگتا وہ فیرون کی امامی وہ خود ہے حقیقت میں آپ غور سے دیکھیں کہ کچھ تصویر ایسی ہیں کہنا نہیں جائے لیکن وہ واقعی اس وقت جو law and order کی سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ابھی دیکھیں صدیق جان نے وہ ٹویٹ کی وارث خان کے علاقے میں وہاں ایک عورت کے ساتھ دن دہاڑے جو واردات ہو رہی ہے ڈکیتی الگ ہو رہی ہے تشدد الگ ہو رہا ہے مطلب وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے ایسی چیزیں اگر وہ ان سے بچ بھی جاتی تو اسے پولیس والوں نے لوٹ لینا تھا اب یہ حالت ہی یہ ہے کہ یہاں یہ وہ لوگ ایک غبارہ ایک جھنڈہ نظر آئے پار پانچ سو اس کے پر پڑ جاتے ہیں پولیس کا سلوک آپ نے دیکھا ہوگا ہے جیس طرح وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جیس طرح کھلے چھوڑے میں انہوں نے اس طرح کا سلوک مقبوضہ کشمیر میں یقین کر رہا ہے ہندوستانی فوج نہیں کر رہی تھی جو یہ پولیس کر رہی ہے دفاع کے معاملے پر اب کشمیر میں دیکھیں ہندوستان ایس فور ہنڈرڈ لانچرز لگا رہا ہے یہ وہ سسٹم ہے کہ ان کا فضائی نظام جو ادنا قابل تسخیر ہو جائے گا ترکی روس امریکہ چین کے بعد شاید ہندوستان وہ مل گئے یہاں پہ کیا جو غبارے گرائے جا رہے ہیں ایسے کچھ غبارے مقبوضہ کشمیر میں بھی گرے ہیں ہندوستان کو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہو حالانا کہ تحریک انصاف کا جھنڈہ لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے مزاق اڑھانا شروع کر دیا میں سمجھ نہیں نہیں آرہی کہ کر کیا رہے لوگ ہیں ابھی دیکھیں امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ اس کا امران خان کا کردار ایک جیسا نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ میں بہت سارے مسائل ہیں داغ ہے اس کے پر لیکن زیادتی ہوئی اس کے ساتھ جورجینہ کی جیل میں اس کا ایک فوٹو مگ شاٹ ریلیز کی ہونا ہے الیکشن موئی میں ڈانلڈ ٹرم نے سات ملین اکٹھا کر لیا ذرا سوچیں امران خان جیسا بندہ اب پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لئے دنیا میں نکلے تو اس شوکت خانم تو چھوڑے کی طرح شوکت خانم کی طرح پاکستان بنا دے ناممکنات ہیں اب بلکل ناممکنات لیکن اور میں کیوں کہہ رہا ہوں ناممکنات میں سے ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ذاتی خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ خان کو اور تحریکی انصاف کو حکومت میں آنے کا نہیں سوچنا چاہیے اب انہیں تجربے کرنے نہیں دیکھیں پاکستان کا نقصان ہے اللہ لیکن جو پہلے جو گندگی مچ چکی ہے اب وہ چمچ سے تو صاف ہو نہیں سکتی بیلچوں سے بھی نہیں صاف ہو سکتی اس معاملے کو جانے دیں آگے انتہا تک ان کو کرنے دیں تجربے ایک دفعہ تھنڈے ہو کے بیٹھ جیں پھر جو بچے گا انشاءاللہ اس کے اوپر نظام جو نیا بنے گا اور اس پر کام چلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام تو قانون اور اپنا پر امن انداز میں آپ کو پتا ہے اپنے اتجاج کو کر رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے تباہ کرنا ہے عوام کو تو کل انہوں نے سو دو سو پانچ سور روپے کی چھوٹ دی بجلی کے بلوں میں کسٹیں کی وہ دوبارہ ایسی گستاخی کا سوچیں بھی نہیں کیونکہ فیلال تو وہ بڑے سخت ناراض ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہے دینے کو کہاں سے دیں گے لیکن جب انہوں نے تھوڑا سر ریلی میں شاید اٹھنے ہو جائے البتہ انہوں نے پٹرول ڈیزل بڑھا دیا گا تو پھر شاید یہ معاملہ آفتوں میں کچھ اور ہی بن جائے اب ان کی اکل اور بیوکوفی کا فرق دیکھیں گے الیکشن نہ کروانا خدا نہ خوستہ پاکستان کو تباہ برباد کر یہ صدر آرے فلوی الیکشن کے چیئرمن کے خلاف ریفرنس بیجنے اور چودہ مئی کے الیکشن پر سپریم گورڈ کے فیصلے کو قانونی سطح پر لے کے جا رہے چاہے تو آلی فلوی صاحب کو بھی ایسے تھوڑا بولڈ سین لینا چاہیے وہ آپ سے ملنے سے انکار ہے ایک بیوروکریٹ ہے اڑانے پر کہیں نہیں ملتا تو یہ لے فیصلہ میں نے دے دیا تاریخ دے دیا بہرحال دیکھتے ہیں سپریم کورڈ اس پر کیا فیصلہ دیا امران ریاض کو اللہ پتا ہوا ہے ایک سو دس دن ہو گئے آج انٹرنیشنل ڈے ہے مسنگ فورس مسنگ پر تو اتجاد ہو رہے ہیں پاکستانیوں کو تو چھوڑنے برطانیہ میں سخ برادری بھی کمیونٹی بھی نکل آئی امران ریاض کے لیے امران خان کے لیے ریلی تھی برطانیہ میں وہ پاکستانی جوڑا ہے سجاد سندو اور ان کی میسیز رکشی راجہ شاید ان کا نام ہے ٹوٹر پر انہوں نے بڑے عرصے سے میند کر رہے تھیں خود ہی آرگنائز کیا ہوتا انہوں نے مظاہرہ اور اس کے لیے اب وہ تحریکی انصاف سے شاید نہیں ہے ان کا تعلق امران ریاض اور امران خان کے لیے جو خواتین ہیں ان جیلوں میں اب سے کمیونٹی کیوں امران خان کی شکر گزار ہے ایک تو ان کا مذہبی علاقہ آپ کو پتا ہے وہ دوبارہ کھولا گیا وہ بڑے حسان مند ہیں اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسان لٹا رہے ہیں اب پاکستانیوں کے بھی بڑی تعداد تھی وہاں اتجاج دنیا بھر میں اور اسٹریلیا میں بھی دیکھیں آج اسٹریلین سینیٹر گرین پارٹی کے ڈیویڈ شوبرز اس نے کیا انٹرنیشنل ڈے تھا آج فورسٹ مسنگ کا فورسٹ ڈیسپیننس کا اس کی ریلی نکالی سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نتیجے کی فکر نہیں کرنی چاہیے اپنی آپ کوشش کریں جو اللہ کو منظور ہوئی ہوگا دعا کریں ساتھ ساتھ اللہ سے اللہ بہتر کرے اور مایوسی کی طرف نہیں جانا حالات جتنے بھی مشکل ہوں اسی طرح آپ نے کوشش کرتے جانا اللہ اور دعا کریں اللہ ان کو عقل دے عقل دے کہ یہ درمیانی راستے پر آکے پاکستان کا سوچیں کیونکہ اس میں ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے ہر لحاظ سے کیا معیشت ہو کیا دفاع ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ یہ صحیح فیصلے کریں اور معاملات کو بے طریق درم لگے جائیں اپنا خاص حال رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ